دلی کے رنگیلے کی کہانی کے بعد اب بات روچکا اور اس کے پریوار کو انیس سال بعد ملے ادھورے انصاف کی پولیس اور نیتاؤں کے بعد اس ادھورے انصاف کے لیے گھیرے میں سی بی آئی بھی ہے جی ہاں کیونکہ سی بی آئی کے ہی ایک پورو ادھکاری نے آروپ لگایا ہے کہ راٹھوڑ نے کھلے عام جانچ ایجنسی کو اپنے رسوخ کی کٹ پتلی بنانے کی کوشش کی تھی روچکا گرہوترا کیس میں اب سی بی آئی کے بھومکہ پر اٹھ رہے ہیں سوار اور سی بی آئی کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے ایجنسی کے ہی پورو ادھکاری آر ایم سنگھ نے کبھی روچکا کیس کی جاز ٹیم کے مخیرہے سی بی آئی کے پورو سیوتر نیدیشک سنگھ کا آروپ ہے کہ کیس کی دوشی ایس پیس راٹھوڑ نے پہلے تو انہیں اپنے رسوخ کا جمار کر کیس سے ہٹوایا اور پھر روچکا کی خودکوشی کی فائل ہی تبواہ دی حالانکہ روچکا کے اس میں دوشی قرار پورو ڈی جی پی ایس پیس راٹھوڑ کے وکیل کا تھیانہ ہے کہ اگر ایسا تھا تو سنگھ اب تک چھپ کیوں رہے ظاہر ہے انہیس سال سیندھیرے میں فتا کیس روشنی میں آتا جا رہا ہے کئی بڑے بڑے کھلا سے ہوتے جا رہے ہیں صاف یہ بھی ہوتا جا رہا ہے کہ کیسے رسوخ کے دم پر ایک پورو IPS افسر نے کانون کو مزاک بنا کر رہا شنڈی گھر سے کمل جیس سندھو کے ساتھ راج پرما گرگاہ آج تک